عابد صاحب کو کیا پرابلم ہو گئی ہے دکھ مٹانے کے لیے انہوں نے میری طرف بولنا شروع کر دیا عابد صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش کے تید ہوا ہے یہ وہ تو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کڑوا تو تو اور میٹھا اپ اپ میرا پہلے ایفی ڈیوڈ جو ہے وہ سنیت اطاعت کے اندر جمع ہو چکا ہے میں ان سے منادرے کے لیے بلکل تیار ہوں دوزار ڈھارہ والے فارم فارٹی فائب میں بھی لے آئیتا ہوں وہ بھی لے آئی اب کی تو ایف آئی آر انہی ہوئی تو ایک الیکٹیٹس میں نے بنا ہوا اور چار پانچ دن وہ غائب رہے تو وہ تو قہرام مت جانا اب ڈی پیو صاحب ہی ڈرے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب میں ایف آئی آر کاٹوں گا تو میں صبح خوددار پہنچ جاؤں گا یہ الفاظ دی ڈی پیو جیلم کے جانتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کا تعلق ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو منڈیٹ انہوں نے دیا وہ میں نے آگے پہنچایا ایمانداری سے پہنچایا دوزار اٹھارہ میں ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ناظرین کچھ دن پہلے چودری آبد رزا کوٹلا نے نیوز لائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک انکشاف کیا کہ چودری محمد علیاس جو ہیں جو پی ٹی آئی کے طرف سے آزاد امیدوار تھے وہ کاف لیگ میں شامل ہو چکے ہیں اور کاف لیگ میں شمولیت ہی کی وجہ سے کاف لیگ کو جو ہے وہ مخصوص نشست جو ہے وہ بھی ملی اس میں کیا سچائی ہے پورے ڈسٹک گجرات میں یہ بیس چھڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے چودری آبد رزا کوٹلا نے جو دعویٰ کیا ہے کہ آپ کاف لیگ جائن کر چکے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کہ جو آبد صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش کے تحت ہوا ہے جب یہ ساملی پہنچا ہوں میں نے اپنے قائدین پارٹی کے ساتھ سارے مشورہ کیا ہر چیز ان کو پتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے کارکنوں کو بھی پتہ ہے اور اس میں میں ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن دے رہے ہیں اور جو بھی غلط ہوا ہے اس کو انشاءاللہ درست کروائیں گے آبد رزا صاحب کہتی ہے اپنے متعلق ہیں ان کو سازش کے تحت ہرایا گیا مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چودری علیہ صاحب کو ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی محبت سے دیا لیکن اب وہ سارے کا سارا وہ عوام کا دیا ہوا ووٹ بینک جو ہے وہ کاف لیک میں شمولیت کر کے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اگر یہ بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حق میرا بنتا ہے جبکہ انہوں نے ایک لیٹر بھی دکھایا اس کے متعلق آپ کیا گیا دیکھئے کہ آپ کے جو سوال ہے نا اس کا جواب چودری علیہ صاحب خود دے چکے ہیں کہ میں نے ووٹ کس کو کاسٹ کیا ہے میں نے جن لوگوں کا منڈیٹ تھا جس پارٹی کا تھا اس کے مطابق ہی میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا یہ چودری علیہ صاحب اپنے بیان میں کیا چکے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ان کو کیا پریشانی ہے وہ خود سمجھتے ہیں جہاں تک پی ٹی آئی کے ووٹر کا تعلق ہے اللہ کے فضل کرم سے جو منڈیٹ انہوں نے دیا وہ میں نے آگے پہنچایا ایمانداری سے پہنچایا دعوے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ابھی کاف لیگ میں ہیں یا سنی اتحاد میں ہیں میری بات سنیں میں بلگل مناظرے کی التیار ہوں سمجھے نا میرا پہلے ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ سنی اتحاد کے اندر جمع ہو چکا ہے پارٹی کی قیادت نے جمع کروایا ہے اس لیے وہ سیٹسفائیڈ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے مناظرے کے لیے بلکل تیار ہوں دوزار ٹھارہ والے فارم فارٹی فائیب میں بھی لے آتا ہوں وہ بھی لے آئے ٹھیک ہے یہ وہ تو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کڑوا تو تو اور میٹھا آپ دوزار ٹھارہ میں ان کو میٹھا لگا جو کچھ ایرہ پھر ہی ہوئی انہوں نے اس وہ خوش رہے وہ فارم فارٹی فائیب دوزار ٹھارہ کے لے آئے اور دوزار اچھو بیس کے بھی لے آتے ہیں بیٹھ کے تو مناظرہ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ ٹھارہ میں بھی وہ آ رہے ہوئے تھے ان کو ان قوت دوں نے جتایا لیکن جو اب کا الیکشن ہے مجھے نون لیگ کے قائدنے ڈسٹرک میں اچھے لیڈر ہیں ان نے خود مجھے کہا کہ سوائے دو حلقوں کے جو این اے سکٹی ٹو اور پی پی اٹھائیس کا رزلٹ سعی دیا گیا ہے باقی سارے رزلٹ غلط ہیں یہ نون لیگ میں بات کر رہا ہوں کب تک ہو مہیندہ کے الیکشن کمیشن جو آپ کی فیور میں جو آپ جس بات پر سٹینڈ کرتے ہیں وہ لیٹر آپ کو بھی ایشو کرے گا تاکہ آپ بھی سوشل میڈیا پہ وہ دکھا کر جو سیاسی محالفین ہیں ان کو جواب دے سکیں میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک پہ اس پہ کاروائی ہو رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہوگا بہرہ لیکن اس کے جوری آبا صاحب کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے صاحب اپنے ووٹر سپورٹر کو کیا کہنا جائیں گے کیونکہ وہ بڑے کنفیوز ہیں اس معاملے میں جتنا یعنی کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز گردش آج کل کر رہی ہے کہ آپ کاف لیگ میں شمولیت کر چکے ہیں اس بیس پہ آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے تو ووٹر پریشان ہے اس کے مطلب کیا کہیں گے دیکھئے کہ پارٹی میری مطمئن ہے اور انشاءاللہ ووٹر بھی مطمئن ہے جس وقت میرا سیاسی عریب خود کہہ رہا ہے کہ اس نے ووٹ جو ہے وہ اس کو کیا نام ہے اپنا عمر یوب کو کاس کیا ہے کہا ہے نا انہوں نے تو پھر میرا ووٹر کیوں مطمئن نہیں ہوگا ہمارا ساتھی انشاءاللہ پی ٹی آئی مکمل مطمئن ہے عابد رضا کوٹلا صاحب کا کہنا ہے کہ میں تو جب بھی اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ چودری برادران کو اگر سیٹ ملنی ہے تو اس سے چودری علیہ صاحب کو مل جائے شریف آدمی ہے یہ ہے لیکن اس حد تک کیوں ہی آپ کی یہ مسئلہ بنا یہی تو میں افسوس کروں گا جو عابد صاحب پہ حقیقت ہے کہ جب میں نے ان کی وہ تقریر سنی ہے میرا ذین یہ تھا کہ جب کبھی لیکشن موقع ملتا ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ مجھے شرافت کا سٹرٹیفکیٹ دے رہے ہیں نے وہ اپنا سارا وہ جو کیا کیا ختم کر دیا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزمان عرفان عدریس کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے نیوز آلائٹ گجرات